موسیقی وہ شمع جالا جس میں کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز جمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربیو لیول شروع ہو گیا اور میں نے کہا کہ کوئی ربیو لیول کے حوالے سے بھی کوئی بات کر لیتے ہیں تو آج جمعہ بھی ہے ماشاءاللہ تو آپ سب نے نماز پڑھ لی ہوگی زہر کی پاکستان میں تو لیٹ ہو گیا ہے لیکن یہاں پر ابھی زہر کا ٹائم ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد ہمارے لئے آئے ہمارے لئے پیغام لے کے آئے اور ہمیں بتایا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے دنیا میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور پھر قرآن لے کے آئے اور قرآن میں اللہ نے بتایا ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے سمرین فاروق آگئی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ والیکم السلام سمرین آپ فوراں آ جاتی ہیں فٹا فٹ ماشاءاللہ اور بہت اچھے آج آپ نے میرے ساتھ کمنٹ شیئر کیے کمنٹ کیا بس آج میں کچھ کافی اداس تھی بہت یاد کر رہے تھے دانش تنویر کل سے بلکہ اداسی بہت تھی میں نے ذکر بھی کیا رہا چھے ستمبر جو ہے نا میرے امی ابو کی شادی کی سالگیرہ کا دن ہے اور جب سے ہم نے ہوئی سنبھالا ہے چھوٹے بھی تھے تو وہ یہ دن ضرور بناتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ آج چھے ستمبر ہے چھے ستمبر ہونے والا ہے اس دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا پلان ہے سیمی کبھی کبھی میں کہتی تھی کہ کوئی پلان نہیں ہے لیکن پھر ہم پلان بنا لیتے تھے چھوٹا موٹا ہی ہوتا تھا لیکن ضرور مناتے تھے تو پچھلے سال جب چھے ستمبر آیا تو میں اور میری بھین ہی تھے تو کہتے ہیں چھے ستمبر ہے میں نے کہا جی ابو ہمیں پتا ہے چھے ستمبر ہے تو میں نے دل میں سوچا کہ امی تو ہے نہیں لیکن یہ پھر بھی جو ہے نا سالگیرہ ضرور مناتے ہیں کہتے ہیں مجھے وہ یاد آتی ہے مجھے جگہ دگہ پہ وہ نظر آتی ہے مجھے کمرے میں نظر آتی ہے دیکھیں یہ پیار محبت ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم سالگیرہ نہیں مناتے ہم بردڈیز نہیں مناتے یہ اسلامی نہیں ہے میں مانتی ہوں کہ ہمارا جو ہے نا دن بہ دن ٹائم اس دنیا میں کم ہوتا ہے اس لحاظ سے اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہی ہیں لیکن یہ ایک خوشی ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ مل کے کسی بندے کو سیلیبریٹ کرنا سیلیبریٹ کرتے ہیں دوسرا خوش ہو جاتا ہے کیا فرق پڑتا ہے جانا تو ہے سب نے چلے جانا ہے اب ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ چھ ستمبر ابو کا آخری ہے اللہ نے آپ کو سبر کا بڑا انام دینا ہے بہت شکریہ اللہ تعالی ہی ہے بس اللہ کے کرم ہے الحمدللہ اللہ کچھ لیتا ہے تو کچھ دے بھی دیتا ہے یہ تو ہے ضرور ہے اس پہ تو میرا ایمان ہے میرا ماننا ہے نائلہ جعفر آگی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں نا کل بھی بڑی اداس رہی بہن کو بھی فون کیا تو بہن کہنے لگی میں بھی بڑی اداس ہوں ابو کے پاس نا ایک کیلینڈر تھا جو کہ امی کا تھا امی کو دیا ہوا تھا چھوٹا سا وہ جس میں نہیں ہوتے ڈیٹس چینج کرتے ہیں ابو نے اپنے سامنے بلکہ امی نے بھی اپنے بیٹ کے سامنے جو منٹل پیس تھا نا جو کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا جہاں پر میں پھر کوئی چیز رکھ کے ان کے کمرے میں ویڈیو بناتی تھی تو اس کے اوپر رکھاوا تھا اور روز مغرب کے بعد میں کہتی تھی ابو آپ ابھی سے ہی بدل دیتے ہیں امی بھی کہ نہیں یہ سونے سے پہلے اگلی ڈیٹس میں ڈالنی ہے تو کل بہن کہتی ہے کہ میں نے اس کلینڈر کو چینج کیا ابو ان کے طرف چلے گئے تھے بہن کی طرف تھے تو جو چیزیں ان کی وہاں ٹائم آتا تھا نماز کا کلینڈر تھا ان کا اور سارا کچھ اسی طرح تو کہتی ہے میں نے کل چینج کیا چھ ستمبر تو میں بہت اداس رہی پھر بھائی کا صبح تصویر ایک اس نے بھیج دی میں امی ابو کی تصویر نہیں دیکھتی میں دیکھ نہیں سکتی ہوں میں بہت اداس ہو جاتی ہوں کہتی ہے بہن کہ میں بھی نہیں دیکھ سکتی یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم ان کو دیکھ کے عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے تو اس نے تصویر بھیجی ہم سب بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا بھائی تو نہیں تھا تو وہ امی کی اور ابو کی یادگار تصویر بھیجی شیئر کی ہم نے ہمیں ایک دوسرے کو فون کر کے بات کی شیئر کی پھر خالہ کا فون آیا صبح کہتی ہے کہ آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج آپ کی امی کا چھ ستمبر تھا میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہ چھ ستمبر ہم سب گھر والوں کو بہت اچھی طرح یاد تھا کیونکہ اب وہ امی اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے جب ابو کیلے بھی تھے تب بھی سیلیبریٹ کرتے تھے کیونکہ شادی تو ہے نا پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے یہ شادی شادی کو اسی طرح پیار محبت سے بس رکھنا چاہیے آج میں کچھ لکھا ہوا کچھ نہیں بول رہی بس میں تو ایسی اپنی باتیں کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ زندگی جو ہے نا اس کا تو کوئی پتہ ہے نہیں کتی جلدی ختم ہو جاتی ہے پھر مجھے وہ بھی دل نہ کیا کہ تم پہلی بچی تھی تم پیدا ہوئی تو میں جب بڑی تھی تو مجھے دیکھ کے کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ سیمی بڑی ہو گئی ہے کہتی ہیں کہ بس ہمارا تو اس طرح کا ساتھ تھا تو خالہ ایک ہی سالی تھی اور خالہ کہتی میں نے انہیں کہا کہ ایک دفعہ کہ میں تمہاری آپ کی آٹھویں بہن ہو کیونکہ ابو ابو جو تھے ساتھ بہنیں تھی کہتے ہیں کہ نہیں تم میری اکلوتی سالی ہو تو مکلوتی سالی ہی رہو گی تو خالہ جب بھی بات کرتی ہیں اور ابو سے بھی جب کبھی بات کرتی تھی ملنے آتی تھی تو یہ بات ضرور کہتی تھی بہت پیار تھا اور ابو نے بھی بہت ساتھ دیا خالہ کا ہر موقع پہ ان کی شادی منگنی سب مجھے یاد ہے میں بہت چھوڑی سی تھی ہیلو آنٹی میتھیو والیکم ہیلو خوش رہیے جی کہتی ہے سبرین فاروق کہ ہم بھی امی ابو کی تصفیر کو دیکھ کر عجیب احساس سے دو چار ہو جاتے ہیں اس لیے نہیں دیکھ سکتے بلکل میں نے جو یہ ویڈیوز بنائی میئے میں کبھی کبھی شیئر کر دیتی ہوں آج بھی میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب کی شیئر کی ہے میرے سامنے آگئی چھے ستمبر کے حوالے سے تو میں نے شیئر کر دی آپ دیکھئے ضرور میں اپنی دل کی بات کرتی ہوں تو نہیں دیکھی جاتی واقعی وہ میں ویڈیوز دیکھتی نہیں ہوں you are in England Matthew yes I am in England I came to my daughter's house in Bristol right now but I am going back on Monday rather Sunday پرسوں جا رہی ہوں انشاءاللہ تو جانے کا بھی ٹائم آ گیا بس کچھ اداسی وہ بھی تھی کچھ جانے کی بھی اداسی مجھ سے پوچھتے ہیں سب کے کیا ایسا ساتھ ہے میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا ایسا ساتھ کا لیکن دل اندر اندر جا رہا ہے کہ بیٹی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے I see the fence yes fence you know yes this is Pakistan not Pakistan this is England سارے ہی اس طرح کی fence لگاتے ہیں میں جہاں دیکھتی ہوں یہ پیچھے جو لکڑی کی fence ہے یہی لگی ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ آج میں باہر آکھ بات کرتی ہوں بارش ہو رہی ہے دو تین دن سے لگتار بارش ہو رہی ہے پیچھے دیکھیں آپ کو گیلا گیلا سمان نظر آ رہا ہوگا پر کچھ دیر کے لیے رکی نکت آئی ہے اسلام علیکم والیکم تو کپڑے کچھ دھوئے تھے دو چار دانے بجی نے تو وہ ادھر ڈال رہی ہیں پر بارش کوئی پتہ نہیں ہے پہلے اندر ڈالے تھے ابھی بھی کسی وقت برس پڑتی ہے یو پاکستانی یس میتھیو ایم پاکستانی تھینکس فر واشنگ کیپ آن واشنگ مائی ویڈیوز تھینکیو جب جا رہی ہوں گی اس وقت احساس کا احساس ہوگا بلکل ہدا کہہ رہی تھی کہ میں چھوڑنے جاؤں گی آپ کو لندن میں نے کہا تم نہ جاؤ کیوں میں نے جانا ہے تھوڑا سا ساتھ اور رہ لے گا وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی اداسی وارے ٹائم ہوتا ہے لیکن میں نے اب ان کو کہا ہے کہ میں انشاءاللہ آیا کروں گے ممی ابو تو رہے نہیں جن کے لیے میں کہیں بھی نہیں جاتی تھی اب یہ ہے کہ اب ہم فارغ ہیں تو بچوں کے پاس بھی جانا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی احساس ہو اور بس یہ ہے زندگی ہے زندگی ایسی گزر جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں تو ماں باپ کا ساتھ دینا بڑا ضروری ہے اور مشکل میں ساتھ دینا ضروری ہے بچوں کا بھی ہے نا سب کا اوہو یہ میرے پاس ایک شیر ہے ہنجی کیا ہے سوچا ہی نہیں تھا میں نے ایسے بھی زمانے ہوں گے رونا بھی ضروری ہوگا آنسو بھی چھپانے ہوں گے واہ ہم یہ بات تو صحیح ہے بڑے اچھے اچھے شیر تھے کچھ تو میں نے نا یہاں لکھ لیے تھے میں نے کہا تھا میں کسی وقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سیمی چائے پیئے میرے ساتھ بسکٹس ان کیک نائلہ جعفر کہہ رہی ہیں موسم تو بڑا اچھا ہے اور چائے بسکٹ اور کیک کا ہے بلکہ پکوڑوں کا ہے یہاں تو کوئی ہم نے بیسن بھی نہیں رکھا کوئی پکوڑے شکوڑے نشتہ بس ابھی کھانا کھائے ہیں میں نے آج چکن بنایا ہے جی بلکہ جلی جلی جائے کروں گی سپرین بچوں کے پاس جانا چاہیے تو میں نے کہا ادا کیا بناو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی روز میں پوچھتی ہوں کہتی ہے وہ چنے پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ کل بھی دو تین بہلے بھی میں نے لوبیا بنایا تھا اسے پہلے چکن بنایا تھا اسے پہلے دالچاول بنایا تھے کہتی ہے ماما آپ ایسے کریں کہ چنوں کے اندر چکن ڈال دیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے جی بڑا مزیدار سا مسالہ بنا کے چنے چکن ڈال دیا جی ماں اب آپ لائفہ قیمتی سرمایا ہوتے ہیں نائلہ جعفر بلکل اس کے بعد کوئی زندگی نہیں بس لگے ہوئے ہیں زندگی میں زندگی تو گزارنی ہے بچوں کے لیے گزارنی ہے الحمدللہ بچے ہیں تو میں نے وہ بڑا مسالہ بنا کے چکن بنایا اس کے اندر میں نے وہ ایک ٹن جو ہے نا وہ ڈال دیا چنے ڈال دی ہے اور میں اوپر اپنے کو تھوڑی پیکنگ کر رہی تھی میں نے اداکوں کا پندرہ منٹ بعد جو ہے نا چولا بند کر دینا کہتی اچھا اس کی ظاہرہ جعب ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بھول گئی کہتی ہے ماما میں بھول گئی کبھی بھولتی نہیں اور کبھی میں بھی نہیں بھولتی تو مجھے اوپر ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی تھی جیسے کچھ پک رہا ہے میں نے کہا چلو پک رہا ہے پھر تھوڑی تھوڑی اور زیادہ پک نہیں خوشبو آئی میں نے کہا چلو اور زیادہ پک گیا وہ دح نے بند نہیں کیا میں نے کہا ایسی خوشبو آ رہی ہے تو جا کے دیکھا تو جناب بھاگم بھاگ میں نیچے آئی میں نے کہا یہ تو بھول دی ہے میں اس کو فون کر رہی فون نہیں اٹھا رہی میسیج کیا کہتی میری میٹنگ تھی ماما میں میٹنگ میں مصروف تھی تو میں نے آکے دیکھا تو وہ پھر بس این جلنے کے قریب ہی تھے بچت ہو گئی تو آج وہ بنایا ہے میں نے اتیا بی بی آنٹی کیا حال ہے آپ کا جی میں بالکل ٹھیک ہوں اتیا بی 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 بہت شکریہ آپ کا بڑے عرصے بعد آپ نظر آئی ہیں خیریت ہے نا اللہ سب کی طرف خیریت کرے زندگی میں یہ سب چلتا رہتا ہے کھانا پینا بھی ہے کھانا پکانا بھی ہے نا اور بس پھر اب بھی میں نے وہ پھر دوبارہ اس کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک کیا کھانے کو تو باقی سب نے تو کھا لیا ہے میں نے تو ابھی نہیں کھایا کھا لوں گی تھوڑی دیر بعد بس اپنی پیکنگ کر رہی تھی چیزیں سمیٹ رہی تھی اور دل اداس اداسہ ہو رہا تھا پھر میں نے کہا کہ میں تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے باتیں کر کے بھی بڑا اچھا لگتا ہے باقی سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اس وقت بجی نے تو اپنی پیکنگ کر لی ہے یہ فٹا فٹ کر لیتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں میں آہستہ آہستہ کروں گی نکت آپ ہیں تو پاکستان لیکن ابھی کہاں ہیں آپ فیلحال جی میں انگلینڈ آئیوی ہوں بریسٹل میں ہوں اپنی بیٹی کے پاس جی ہاں تصویر یار دل میں چھپائے بیٹھے ہیں گردن جھکائی اور دیکھ لیا نائلہ جعفر واجیوہ بہت پیارا پیارا سا کمنٹ اور شیر ہے آپ جا رہی ہیں جی میں جا رہی ہوں پرسوں انشاءاللہ ہماری چار بجے کی ہاں سے فلائٹ ہے اور لندن سے ہے تو بس لندن جائیں گے پہلے بیٹا وہاں چھوڑ دے گا دونوں جائیں گے یہ پویٹری ماں باپ کے لیے ہے اچھا جی بہت پیاری پویٹری ہے ماں باپ تو ادھر پڑے میں ہے نا ادھر ادھر تک آئے میں ادھر ہی ہے پورے ہم ہیں انہی کی ساری ان کا خون اور ان کا بلاڈ اور ان کی یادیں سب کچھ ہم بنے وے وئی ہیں جیسے میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوتی ہوں میں نے اسے ایک دن کہا میں پاکستان میں تھی کہتی ماما آپ یاد آ رہی ہیں میں نے کہا تم اپنا ہاتھ چوم لیا کرو کیونکہ یہ بھی ماما ہی ہیں تم جو ہونا میں ہوں تو ہم تو ماں باپ ہی ہیں ہم آگے ماں باپ بن گئے ہیں اس طرح زندگی بس چلتی رہتی ہے نا ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں امی ابو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ریکین کریں ابھی بھی جب مجھے کوئی بات کوئی خوشی ملتی ہے نا یا میں نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو مجھے ایک دم خیال آتا ہے میں ابو کو بتاؤں تو پھر خیال آتا ہے کہ ابو تو ہیں ہی نہیں امی تو پہلے چلی گئی نا تو پہلے تو میں اداس ہوگی نا امی پہلے چلی گئی تو ابو کا ساتھ بہت اچھا ساتھ تھا پانچ سال جو میں نے گزارا نا ابھی بھی مجھے یاد آتے ہیں ویلچہر پہ میں نے ان کو باہر لے آنا باہر بیٹھنا جھنڈا نہیں لگایا آج جھنڈا لگانے کا دن ہے پاکستان کی باتیں میں ان سے کرتی تھی امی کی باتیں کرتی تھی کوئے آئے کے نہیں آج کتنے کوئے آئے ہیں آج پانی کھولو گھاس کیوں نہیں سئی سے آپ نے اس کو کاٹا نہیں مالی نہیں آیا بس یہی باتیں ہوتی تھی ہماری کاش ماں باپ سے مل سکتے ہاں واقعی اگر ماں باپ سے مل سکتے تو بس پھر ہم تو آگے بڑھئے نہ سکتے ہمارا تو بس یہی دل کرتا ہے کہ ماں باپ سے ہی ملے میں یہاں بھی جو آئی ہوں تو مجھے سب کہتے تھے کہ تم وہاں بہت اداس ہو تو تم جاؤ نکلو لیکن وہ اداسی کا عالم وہی کا وہی ہے وہ تو بدلتا نہیں ہے وہ کیسے بدلے گا جب دل میں رات کو میں سوتی ہوں تو مجھے بس یہی خیال آتا ہے صبح میں اٹھتی ہوں تو مجھے یہی خیال آتا ہے کہ ابو نہیں ہے امی تو بہت پہلے چلی گئی امی ابو دونوں ہی یاد آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں ماں جیسی ہستی تو کوئی ہے ہی نہیں اور باپ بھی ماں باپ دونوں ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں اور ابھی میں جیسے وجی کو بھی دیکھتی ہوں یہ بھی باپ ہے تو اپنے بچوں کے لیے بہت کرتے ہیں اپنا تو کوئی شوق ہی نہیں ہے نا کہ بس بچوں کے لیے ہو جائے بچوں کو مل جائے بچوں کی چیز مل جائے بچے خوش ہو جائیں تو اللہ تعالی مغفرت کرے آپ سب بھی ضرور دعا کریں جتنے ماں باپ سب کے چلے گئے ہیں اللہ تعالی ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اللہ کرے کہ وہ آسان سے رہیں اور اللہ ان کو معاف کر دے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں ہم سے بھی ہوتی ہیں ہمیں کیا پتا کئی دفعہ پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا ہے نا ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں ہم نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں پر اللہ تعالی کو پتا ہے اللہ تعالی نے تو سارا کچھ رکھا وایا بہت شکریہ سمرین فاروق کہہ رہی ہیں ہم نے آپ کے امی ابو کے لیے بہت دعائیں کی so nice of you آپ کے لیے بھی سب کے لیے بہت بہت دعائیں دیکھیں یہ دعائیں ہی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں نا اور دعائیں ہی اوپر پہنچتی ہیں چیزیں تو نہیں اوپر پہنچتی ہیں نا کوئی پیسہ اوپر پہنچتا ہے ہے نا تو یہ ایک دوسرے کے لیے اور ایک دوسرے کا ساتھ جو ہے نا بہت بہت ضروری ہے بس بات یہ ہے کہ وہ شیر بیرے سامنے جو لکھے میں ہیں مختلف تو اس میں ہے کہ خاموشیاں ہمیں کھا گئیں ورنہ ہم گفتگو کمال کیا کرتے تھے تو گفتگو تو ہم کر لیتے ہیں ابھی بھی بیٹھ کے بات چیت تو کر لیتے ہیں لیکن یہ بات چیت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن رکھیں آج میرے بابا کو دو ایرز ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے اتیا بی بی کہہ رہی ہیں جی تو سب کے ماماب چلے گئے سوچا نہیں تھا پچھلے ستمبر میں کہ اگلے ستمبر میں ابو نہیں ہوں گے اور لیکن یہ ہے کہ ہم آج بھی منا رہے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو تصویریں بھیجی ہیں ہم نے بہن بھائی انہیں آپس میں شیئر کی ہیں خالہ نے بڑی پیاری پیاری میرے ساتھ گفتگو کی اور مجھے کہتی ہیں کہ بیٹے سب نے چلے جانا ہے خود ہی انہوں نے فون کر لیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہمارا کیا حال ہوگا میں خالہ کو فون کرتی تھی کہ خالہ آپ نے آنا ہے اور خالہ ضرور آتی تھی امی تو تھی نہیں پانچ سال سے امی نہیں تھی تو خالہ آتی تھی اور ہمیں کٹھے بیٹھ کے کچھ کھا پی لیتے تھے کچھ یادیں تازہ کر لیتے تھے تو یادیں رہ جاتی ہیں بس ہے نا میں اکیلی میری امی ابو سے بات بھی کرتی ہوں روتی بھی ہوں اور سو سویڈ نائلہ جعفر جی یہ تو ہم کر سکتے ہیں اکیلے ہم بیٹھ کے دعا بھی کر سکتے ہیں ہم رو بھی سکتے ہیں ہم بات بھی کر سکتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ تک اپنی بات پہنچا بھی سکتے ہیں اور پہنچ جاتی ہے باقی اللہ تعالیٰ آگے آسانیاں کرے ہیں نا میں اس دن بھی بتا رہی تھی کہ نا ہمیں اگر کہیں سے کسی کی فوت کی کی اطلاع ملتی ہے لیٹسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ماں باپ پاکستان میں ہیں بہت ایسے ہوتا ہے نہیں پہنچ پاتے میرے دونوں دیور نہیں پہنچ پائے تھے اپنی امی کی دفعہ اور میرا بھائی بھی باہر تھا تو وہ بھی پھر بعد میں پہنچا تھا تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو وہ بیمار ہوا ہے ہمیں تو پتا چلتا ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اگر آ سکتے ہیں آجے ہیں ہم اپنی فلائٹ بک کراتے ہیں اور ہم پہنچ جاتے ہیں لیکن جو وہاں پر رہے ہیں جنہوں نے ان کا خیال رکھا ہے جنہوں نے انہیں پل پل دیکھا ہے ان سے پل پل بات کی ہے آخری وقت تک وہ ان کے ساتھ رہے ہیں ان پر کیا بیٹھ رہی ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان کے خیالات میں تو یہ بھی سوچتی تھی کہ ابو کیا سوچتے ہوں گے اور ابو جو سوچتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب تھے جب میں پاکستان گئی تو ان کی کمی فیل ہوتی تھی جی بلکل ایسا ہی ہے جو باہر رہتے ہیں پھر تو یہی ہوتا ہے وقت پر پہنچ نہیں سکتے تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری امی کو تو ہم نے اکیلے میں اپنی والدہ سے بات کرتے ہوئے دیکھا سبرین فاروق آپ نے میری والی بات کر دی میں اپنے امی کو دیکھتی تھی اور کئی دفعہ میں چھپ کے دیکھتی تھی کیونکہ وہ نماز کے بعد دعا کرتی تھی اور روتی تھی اور باتیں کرتی تھی اور اپنے اما باپ کے لئے دعا کرتی تھی تو میں نے کہا یہ ہمیشہ کرتی ہیں تو ایک دن میں نے ایسی دروازہ کھولا میں نے تھوڑا سا باہر تھی میں نے جھانکے دیکھا کہ دیکھتی ہوں آج بھی یہ کرتی ہیں کہ نہیں میں ابھی موجود بھی نہیں ہوں میں دیکھتی ہوں تو میں نے دیکھا تو وہ وہی کچھ کر رہی تھی تو یہ آپ نے اچھی بات کی کہ والدہ سے بات کر سکتے ہیں ہم والد سے بات کر سکتے ہیں میں بھی کئی دفعہ کرتی ہوں اور اللہ سے بات کرتی ہوں پھر میں اور پھر میں پتہ کیا کرتی ہوں میں کل بھی کسی کو بتا رہی تھی پریشان ہوتی ہوں تو میں اللہ کی طرف دیکھتی ہوں اوپر مجھے لگتا ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے تو سب جگہ پہ لیکن میں اسمان کی طرف دیکھ کے سمائل کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں اللہ دیکھ رہا ہے نا اللہ ہے نا تو اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت شکریہ کہ تُو نے بڑی نعمتیں دی ہیں ہم ناشکریں ہیں ہم پھر بھی اداس ہو جاتے ہیں اداسی تو ہو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ پھر ہم کیا کریں ہمارے باباپ تھے نا وہ لیکن ہم ناشکریں بننا نہیں چاہتے ہمیں بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تو نے دی ہے ہمیں اللہ ماف کر دینا ہمیں ماف کر دینا تو ہماری بھی کوئی نہیں ہے آپ کو دیکھ کر ہمیں یاد آ جاتی ہے تو ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں نکت کہہ رہی ہیں اور کیا ہے پر آپ ہمارے باتوں کا جواب نہیں دے رہی پلیز ہم سے بات کریں پلیز آپ کتنی اچھی لیڈیز ہائی سو سویٹ نکت میں تو ہر میسیج کا جواب دیتی ہوں ابھی بھی میں دے رہی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کہا مجھے بھیجا ہے کہ میں جواب نہیں دے رہی میسنجر پہ میں نہیں جا رہی ہوں میسنجر میں نہیں دیکھتی ہوں باقی فیس بک پہ یوٹیوب پہ جہاں مجھے نظر آتا ہے میں تو ضرور جواب دیتی ہوں ابھی بھی آپ کا یہ پڑھ لیا علانکہ مجھے تھوڑا سا اس طرح سے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ لیکن میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ایک ساتھ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عزمائشوں میں نہ ڈال ہمیں مشکل میں نہ ڈال ہمیں بیٹ پہ نہ چھوڑنا بس ہمیں چلتا پھرتا ہی لے جانا بس میں نے دیکھا اب کو بہت مشکل ٹائم گزارا انہوں نے بیٹ پہ تھے اتنے جسے کہتے ہیں نا ایک کوئی دبنگ انسان سارے کام اپنے خود کرنے والا چھوٹے چھوٹے کام ایسے وہ ہینڈی مین تھے نا سارے کام وہ خود کرتے تھے دیپو شرما آگئی آنٹی جی 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 میں ادھر ہی ہوں بتائیے جی کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں جی آپ کیسی ہیں بہت شکریہ آپ کا تو زندگی جو ہے نا بس یہ ایسے ہی ہے دھوپ شاہوں کا کھیل ہے اب ہم کل میں سوچ رہی تھی میں نے کہا کہ ایسا بھی ایک دن آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے پھر ہمارے بچے اداس ہوں گے سلام ہاؤ ٹو جوئن یو حبیبہ حیدر جی آپ سبسکرائب کر لیجئے آپ یوٹیوب پہ جائیں سیمی وجی دل کی بات سیمی کے ساتھ آپ کریں سیمی وجی تو آپ کو آ جائے گا میرا گروپ سامنے اور آپ اس کو جوئن کر لیں سبسکرائب کر لیں میں فیس بک پر بھی ہوں دل کی بات سیمی کے ساتھ لکھیں آپ صرف سیمی وجی لکھیں تو ابھی آ جائے گا میرا خیال ہے چیک کیجئے ضرور آنٹی جی آپ پیکنگ ہو گئی ابھی جی میں کر رہی ہوں کچھ ہو گئی ہے کچھ نہیں ہو بھی سوچ رہی تھی بس یہی کپڑے میں تو بار بار پہن رہی ہیں میرے سامنے آ گیا تو میں نے پہن لیا کیونکہ مجھے تو بس بات کرنی ہوتی ہے نا بہت پہن لی یہ سارے کپڑے ایک بک سبر کے لائی تھی کپڑوں کا جو بھی تھا بس جو مجھے نظر آتا ہے میں پہن لیتی ہوں بس بات کرنی ہوتی ہے آپ سے آپ کی باتیں سکون دیتی ہیں بہت شکریہ نائلہ جعفر اور آپ لوگوں کی باتیں اور آپ لوگ کا ساتھ مجھے سکون دیتی ہے صبح سے نا میں نے کھانا بنایا ناشتہ کیا اور میرا دل نہیں کر رہا تھا بس بہت اداسی تھی تو پھر جی آئے وہ کہتے ہیں پیکنگ ہو رہی ہے میں نے کہا ہاں میں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ پھر میں نے سوچا کہ ایسے بیٹھ کے تو کام نہیں ہو سکتا بات کرنی چاہیے ویسے بھی اب جانے کا ٹائم ہو گیا ہے سمرین فاروق نائلہ والا حال ہی ہے مارا انٹیریا بہت بیوٹی فول آج سو سویٹ آف یو آپ لوگ کا سب کا پیار ہے سچ موش پاکستان اداس ہے سسٹر آپ کے بغیر نائلہ جعفر سو سویٹ آف یو بس میں آ رہی ہوں انشاءاللہ لیکن میں تو آتی رہتی ہوں دیکھئے میں آپ کے سامنے کل میں نہیں آئی لائیو ورنہ تو میں نے کافی عرصے سے اب تو روز لائیو بھی آ رہی تھی میں نے کہا چلو یہاں پر جتنے دن ہے میں لائیو آ جاؤں کیونکہ یہاں سے بہت لوگوں نے ما شاءاللہ جوائن کیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو یہ جو زندگی ہے نا یہ کبھی کبھی ایسا افداس کر دیتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہو کیا گیا ہے میں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی میں نے کہا کہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے مجھے ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ ایک دن امی ابو نے چلے جانا ہے کوئی ایسا دن بھی آئے گا اور میں کیا کروں گی ہم لوگ کی پوسٹنگ کہی رہی وجی ائر فورس میں تھے آپ کو پتا ہے بیری شادی کے بعد بڑا بیر کامرا سرگودہ کراچی پھر امریکہ بھی گئے فرانس اور چائنہ بہت جگہوں پہ گئے جہاں جہاں یہ جوب کے سلسلے میں جاتے رہے ہم بھی ساتھ جاتے رہے تو میں یہی سوچتی تھی بس آنٹی جی آپ پاکستان جا رہی ہو پھر پاکستان لائف کرنا ہے جی انشاءاللہ دیپو میں ضرور کروں گی دیپو شہرمار آپ نے دیکھنا ہے یہ بات سوچتی ہوں تو دیکھئے یہ ہوتا ہے ہمیشہ تو جب بھی میں آتی تھی اب وہ امی نے خداحافظ کہنا گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے ایسے خداحافظ کرتے تھے بس وہ دونوں رہ جاتے تھے ہم گاڑی میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بھری بھی گاڑی ہوتی تھی امی نے چاول بھی رکھ دینا امی نے کھانا پکا کے بھی ساتھ دے دینا ایون گوشت بھی دے دینا کہ وہاں چاگوشت نہیں ملتا تو بھر کے ہم لوگ بس گھر پہنچ جاتے تھے امی کا کھانا نکالا وہی کھایا اور وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں تو یہ تو ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے I did but kind join don't go پاکستان نہیں جی آپ join کر سکتی ہیں کیوں نہیں آپ سیمی وجی لکھیں سیمی وجی لکھیں یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں سرچ کریں سیمی وجی آئے گا سیمی وجی کو دبا دیں تو وہاں پر سیمی وجی کی وہ کھل جائے گی آگے جیسے آپ ابھی مجھے لائیو دیکھ رہی ہیں تو سبسکرائب کا بٹن کہیں آیا ہوگا سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں حبیبہ حیدر please آپ نے join کرنا ہے ایسے نہیں کہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی I'm your daughter too جی بالکل you are very very نزدیک to my heart ہیں جی اور بالکل میں آپ سب کے لیے آتی ہوں میں جو دل کی باتیں کرتی ہوں اسی لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب کے دل کی باتیں ہیں جیسے ہدا بھی کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے بھی ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے ہم لوگ جب آ رہے تھے تو فلائٹ میں تو اس کو اتنی فکر تھی کہ خیر سے پہن جائیں خیر سے پہن جائیں فلائٹ سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے بچے ہیں نا پھر کہاں جا رہی ہیں کہاں ہیں کہیں بھی کوئی کام کر رہی ہوتی ہے میں پاکستان میں ہوتی ہوں تو وقت وقت سے بچے فون کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں تو بچوں کو تو ہوتا ہے نا پیار ہوتا ہے یہ تو ماں باپ کا جو ہے نا یہ رشتہ ہی ایسا ہے کیا کر سکتے ہیں یہ رشتے جو ہے نا اللہ نے بنائیں اور بڑے ہی پیارے بنائیں تو بس بات یہ ہے کہ یہ جو بال ہے نا یہ میں نے دھوپ میں سفید نہیں کی میں جتنے بھی تجربے ہیں میری جتنی باتیں ہیں میں دل سے کرتی ہوں ایک ایک بال میں تجربے ہیں جوانی کے بڑھاپے کے تجربات ماں باپ کی باتیں ان کے آخری دنوں کی باتیں یہاں تک کہ اب اپنے آخری دن آگئے ہیں نا روزانہ موت موت کا خیال آتا ہے ماں باپ کے جانے کے بعد زیادہ آتا ہے زیادہ مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا کہ کس طرح انسان بیمار ہوتا ہے کس طرح اور دوسروں کے اہم و کرم پہ کیسے ہو جاتا ہے اور پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ کرنا تو سب کچھ اللہ نے ہے تو ہم اس دنیا میں جو کھوب جاتے ہیں ہم پتہ نہیں کیوں سبق نہیں آسل کرتے ہیں ہم نماز بھی جلدی جلدی پڑھ کے بغیر خشوخ خضو کے اڑ جاتے ہیں نا اور بس وہی زندگی ہماری بھی ایسی گزری بس ناشتہ بناو بچوں کو سکول بھیجو لنچ دو کپڑے تیار کرو ہومورک کرو ہے نا اور یہ سب کرتے رہے ہاں اسلام کی تعلیمات بھی دیتے رہے بچوں کو نماز روزے کا بھی کہتے رہے اور باقی یہ کہ اللہ کی مدد سے ہو گیا یہ سارے کام شادیاں بھی ہو گی اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے تو اللہ جو ہے نا بس اللہ مدد کرتا ہے اللہ کی مدد تو ہوتی ہی ہے دعا کرتے رہنا چاہئے ورنہ ہم کیا ہماری اوقات کیا میں جو آپ سے یہ ساری بات کرتی ہوں یہ بھی میں اچانا کی بس پلان بن گیا اچانا کی ایک دن ویڈیو بنا لی انہوں نے مجھے جنہیں مجھے لا کے یوٹیو پہ چینل ہی بنا کے دے دیا میں تو پہلے فیس بک پہ تھی کہ لو تم اس پہ بھی کرو تو یہ سب اللہ کے کام ہیں موضوع بھی میرے سامنے خود ہی آ جاتا ہے میں نے کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی سوچا ہو زیادہ صبح کی طائم کوئی چیز ایسی ذہن میں کلک کر جاتی ہے تو پھر میں وہ تھوڑا سا لکھ لیتی ہوں کوئی حدیث ہوئی قرآن تو ہے ہی ہے میرے پاس باقی کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے تو اللہ کا شکر ہے ساری دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی کرتے ہیں تو بس 65 سال گزر گئے کل کوئی پوچھ رہا تھا کتنے سال کی ہیں آپ تو میں تو بتاتی رہتی ہوں میں تو اپنی عمر چھپاتی بھی نہیں ہوں چھپا کے کیا کرنی ہے نظر آتی ہے تھوڑا سا پینٹ شینڈ کر کے اس قابل ہو جاتی ہوں کہ سامنے آ کے دو باتیں کر لوں ورنہ تو بس ایسے ہی ہے زندگی زندگی گزر گئی ہے شام ہو گئی تو کوئی اچھی بات بس کر لینی چاہیے اور ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہم شکر بہت کم ادا کرتے ہیں فبیعی اعلیٰ ربی کماتوں کا زیبان کس چیز کا نعمت ہم شکر نہیں ادا کرتے دیکھو تو کیا کیا کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہے نا تو شکر ادا کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے وہ تھے نا جو جن کے پاس آ گیا تھا منو سلوہ اور کہتے ہیں کہ چالیس سال تک ان کے پاس منو سلوہ آتا رہا اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے اس سے بھی تنگ آ گئے کہنے لگے نہیں اب ہم نے بہت کھا لی یہ بٹے رہا رہی جو کچھ بھی ہے ہمیں جو ہے نا اب پیاز اور لسنہ اور اس ٹائپ کے سبزیاں کھانے ہیں انسان جو ہے نا وہ ہے ناشکرا آپ بتائیں کوئی اور ایسے کر سکتا ہے اتنا کتنے سارے لوگ ان کو منو سلوہ مل رہا ہے ہماری حکومتیں کر سکتی ہیں اتنے لمبے عرصے تک یہ سب تو اللہ ہی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ہمیں پیدا کی ہے ہماری رگ رگ سے واقف ہے اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ دے بھی دیتا ہے اس کی جگہ ضرور انسان کو سمجھ نہیں آتی انسان جو ہے نا بس وہ کوئی ناشکرا قسم کا ہی پیدا ہوا ہے ہمیشہ سے تو بس ناشکرا نہیں بننا اور بس جوئن کریں ضرور آپ لوگ اور شیر بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی طرح آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گی اور میں رابطے میں رہتی ہوں میں تو کہیں نہیں چاہتی میں تو روز تقریباً تقریباً ویڈیوز ڈال دیتی ہوں کبھی کبھی دل نہیں بھی کرتا پھر بھی میں آ جاتی ہوں بات کرنے میں کہتی ہوں بات کرنے سے جو ہے نا بس انسان فریش ہو جاتا ہے تو اپنا خیال رکھیں ساری خواتین اپنا ضرور خیال رکھیں اپنا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے بس کل کوئی بتا رہا تھا کہ فرس سیپٹمبر آگیا ہے اور یہاں پر آٹم شروع ہو گیا خزان کا موسم شروع ہو گیا جیسے ہمارا خزان شروع ہو چکی ہے تو اب سردی آئے گی خزان آئے گی بارشیں ہوں گی اور میں نے کہا کہ یہ بڑی بارش رہتی ہے ہدا کہتی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بارشیں زیادہ ہوں گی کہتی ہے اور پھر ہواوں کے ساتھ بارش ہوتی ہے اور بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے یہاں پر میں نے کہا اچھا ابھی تو اس دفعہ گرمیاں اچھی گزر گئی ہیں کہتی ہے ماما نے تو پچھلے سال زیادہ گرمی پڑی تھی بارحال this is life اور life جو ہے یہاں پر اسی طرح گزرتی چلی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھیں کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں خاص طور پر جو ہماری عمر کے لوگ ہیں نا کچھ نہ کوئی ضرور کریں کھانا شانا ہم پکائی لیتے ہیں سات سمندر پار کہتے ہیں نا سات سمندر پار it's not always glitters اور گولڈ یہاں پر جو کچھ آپ کو چمکتا لگتا ہے تو یہ کوئی گولڈ نہیں ہے یہاں پر کچھ سونا چاندی نہیں ہے یہ بہت میند کرنی پڑتی ہے میند کریں جہاں بھی ہیں ہنر سیکھیں تو ہی یہاں پر آئیں کل کسی بچی نے کہا کہ میرا یہاں پر پڑھنے کا ارادار میں آ رہی ہوں تو میں نے کہا ضرور آئیں پڑھیں یہاں پر آئیں نکلیں دیکھیں باہر کی دنیا میں کیا ہے اس سے تو اچھا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے اور ایک کوئے میں بیٹھ کے تو نہیں گزاری جا سکتی تو نکلنا چاہیے بلکل ڈرائیونگ بھی ضرور کریں میں آپ سب کو خواتین کو کہتی ہوں ڈرائیونگ ضرور سیکھیں یہاں پر ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور براہ ٹف ہوتا ہے لیکن اگر ایک دفعہ سیکھ لیں تو پھر آپ کو زدگی آسان ہو جاتی ہے میں تو امریکہ بھی گئی تھی سال بھر کے لیے تو وہاں بھی ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا تھا یہاں پر تو نہیں دیا کچھ ایسا کیا لیکن چلاتی تھی میں کیونکہ مجھے آسان لگتا ہے کہ میں کسی کے اوپر تکیا کیے بیٹھ ہی رہوں ہوں ہماری خواتین تو اکثر ایسی کرتی ہے میری ایک فرینڈ ہے میری عمر کیا تو میں اس کو ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ تم ڈرائیونگ سیکھو ہاں سیمی تم کہتی تو ٹھیک ہو لیکن حمد نہیں پکڑتی بس بچاری کے مسئلے مسائل ہیں ہر ایک اپنا کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں لیکن اگر ڈرائیونگ سیکھی ہونا تو آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے تو ضرور سیکھیں بچیاں بھی ہیں جو لڑکے تو سیکھی لیتے ہیں اور بچیوں کو خواتین کو سیکھنا چاہیے انڈیپینڈنس ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو بس یہ ہے بات باقی ہے کہ زندگی ایڈیسمنٹ ہے زندگی میں ایڈیسٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ چاہیں بھی اور نہ بھی چاہیں ماں باپ نہ رہیں بعد میں بچے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ایڈیسٹ ہونا ہے بچوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کے ایڈیسمنٹ مشکل ہو ہے نا ایسا ہوتا ہے تو زندگی میں ایڈیسمنٹ نہیں ہوگی تو پھر جناب اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے حبیبہ حیدر انشاءاللہ تعالی تو مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہو گیا کہ نہیں آپ ضرور سبسکرائب کیجئے اور ضرور جائیے اور لوگوں سے بھی شیئر کریں اور بارے شروع ہو گئی ہے ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہے تو بس یہ ربیولیول کا مہینہ ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اخوت مساوات ہے نا پیار محبت that's it ہمیں اور کیا کرنا ہے ہمیں کیا لے کے جانا ہے ماں باپ کیوں یاد آتے ہیں ماں باپ اسی لئے یاد آتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار بہت کرتے تھے ان کا پیار تو ایسا ہے نا جو ان کو کچھ ضرورت نہیں ہے وہ ہم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں ہم سے کچھ چاہتے نہیں ہیں ہے نا ماں باپ کا تو بس پیار ایسا ہوتا ہے جیسے مجھے یاد ہے امی کہتی ہوتی تھی کہ میرا دل کرتا ہے میری ہر چیز تم لے لو میں جب آتی تھی کہیں سے تو گاڑی بھر کے کہ یہ بھی لے جاؤ وہ بھی لے جاؤ تو میں بھی ایسی کرتی ہوں تو کئی دفعہ ہدا کہتی ماما ہے یہ میرے پاس ماما آپ رہنے دیں میں کہتی ہوں نہیں میرا دل کرتا ہے میری خوشی کے لئے لے لو یا کھا پھی لو ہے نا ماں یہ کرتی ہیں کہ کھلاتی ہیں پھلاتی ہیں میں تو کم از کم ایسی ماں ہوں تھوڑی دیر بعد میں کہتی ہوں یہ کھا لو اب یہ چیز لے لو یہ بنائیے میں نے کیوں ہم نے اور کرنا ہے ماں بیچاری اور کیا کر سکتی زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہے کہ بچوں کو فیسلیٹیٹ کریں جو ہماری بچیاں ہیں یا ہمارے بیٹے ہیں ہماری بہویں ہیں داماد ہیں ہم نے تب عمر گزار لی اور ہاں اگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا ہمارے ساتھ سوسر نے فرض کیا نہیں کیا یا میاں نے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ آگے ان کو بنے اور اچھی ماں بنے ٹھیک ہے نا ہاں نا تو داماد کی ہمساس ہوئے نا تو شکر اللہ کا کوشش کرتے ہیں اس کی بھی مجھے فکر ہوتی ہے خورم کی بھی کہ کچھ کھا لے کہتی ہے ماما زیادہ فکر نہ کریں آپ بہت فکر کرتی ہیں میں نے کہا بیٹے میں تو کچھ عرصے کیلئے آئی ہوں پھر میں نے چلے جانا ہے جتنے عرصے کیلئے آئی ہوں میں کہتی ہوں لوگوں کو فائدہ دے دوں دیکھیں انسان کو دوسرے انسان کو فائدہ دینا بہت ضروری ہے ہے نا کیونکہ یہی یاد رہ جاتا ہے تو بس کوشش کرنی چاہیے اور سوچنا سمجھنا بھی چاہیے دماغ سے بھی سوچنا چاہیے کہ اس فائدے کا کہیں ہمیں نقصان تو نہیں ہو جائے گا جیسے کہ میں یہ بھی ایک فرینڈ سے بات ہو یہ بڑی مزیدار بات ہے اس نے نا ایک سال کے لیے اپنی ایک دیور کی بیٹی کو گھر میں رکھا تھا کہ پڑھنا ہے اس نے یہاں پڑھ رہی ہائی کی بات ہے تو وہ لندن میں تو وہ میں نے اسے کہا تھا تم نہ رکھنا تمہیں مشکل پڑے گی کہتی نہیں نہیں کوئی بات نہیں کسی کے کام آنا چاہیے بہرحال اس کو پتا نہیں تھا کہ وہ کیسی ہے ویسی ایک بات کر رہی ہوں تو بیچاری کو بہت مشکل پڑی کچھ ہم نے بچوں کو نہیں سکھایا ہوتا کہ کسی کے گھر جا کے کیسے رہنا ہے کوئی ہیلپ کرنی ہے کوئی کھانا بنانا ہے کوئی صفائی سے اتھرائی کرنی ہے صرف اپنے ہاتھ میں مگرنی رہنا تو اس طرح کی مدد کرنا کئی دفعہ مشکل پڑ جاتی ہے سوچ سمجھ کے ایسی مدد ویسے کرنی چاہیے مدد ضرور کرنی چاہیے لیکن جہاں پر اپنے لئے مشکلات ہوں تو پھر ضرور سوچ لینا چاہیے ہم لوگ کئی دفعہ بالکل ہی بغیر سوچے سمجھے مدد کر دیتے ہیں پھر ہمیں بھگتنی بھی پڑتی ہے یہ ساری مدد تو بس اللہ مددگار ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کا مددگار ہو بارش ہونے شروع ہو گئی ہے اس لئے مجھے اب اٹھنا ہی پڑے گا ورنہ بات تو بندہ کر رہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پیر کی صبح پہنچ جانا ہے سنڈے کو جانا ہے پیر کی صبح پہنچ جانا ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ رابطہ رہے گا میں آتی رہوں گی بہت شکریہ آپ کے پیار کا آپ کی محبتوں کا دعا کیجئے سب کے لئے جتنے بھی ہمارے رشتے دار ہمارے سب جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم کرے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ